اس سمیں ہمارے ساتھ بلدیو سنگھ اولکھ ہیں جو یوگی سرکار میں منتری ہیں الپ سنکھک کلیان منتری سچائی سچائی یانترنگ منتری ہیں ان کے پاس جو منترالہ ہے وہ کسانوں سے سمبندت بھی ہے اور الپ سنکھک سے سمبندت ہے اور یہ یوگی سرکار میں ایک ایسا ماتر چہرہ ہے جو سکھ سمودائے سے آتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ الپ سنکھک کلیان جو ان کو دیا گیا ہے تو الپ سنکھک کلیان کے لیے یہ آنے والے سمیں میں کیا کرنے والے ایسا ہے الپ سنکھک کے وقاص کیلئے ابھی ہم پوری اس کی سٹڈی کر رہے ہیں کیونکہ ابھی میں نے سیکریٹری کو بلا کے الپ سنکھک کے بارے میں ساری چیزیں پوچھی ہیں کہ پورے یوپی میں کیا کیا کام الپ سنکھک کے طریقے سے ہو رہے ہیں ابھی تک الپ سنکھک جو ہے الپ سنکھک صرف مسلم سمدائے کوئی الپ سنکھک مانا جا رہا تھا پچھلی سرکار میں اس سرکار میں الپ سنکھک میں سکھ الپ سنکھک ہیں جین الپ سنکھک ہیں بود الپ سنکھک ہیں تو ان کو سب کو ملا کے عیسائی الپ سنکھک ہیں تو سب کو ان کو ملا کے پوری جوزنہوں کا دیکھ کر اور سب سب الپ سنکھک کو لا ملے اور کس طرح سے ان کو لا پجائے سکول میں سکول کے جریعے ہے آگنباری کے جریعے ہے اپنے جو ایڈڈ ہیں ان کے وزیفے ہیں یہ ساری چیزوں کی سٹڈی کری جا رہی ہے کہ یہ موڈی سرکار میں جو موڈی مانی موڈی جی کا نارا تھا سب کا ساتھ ساتھ کا وکاس اب صرف وکاس ایک کومیونٹی کا الپ سنکھک میں نہیں ہوگا اب جتی بھی الپ سنکھک میں وہ ہم الپ سنکھکوں میں کاسٹ ہیں ان کو سب کا ان کو الپ سنکھک لا ملے گا اور ان کے لیے یوزنہ تیار کری جائیں گی ہم پندرہ اپریل کے بعد ساری یوزنہوں کو ایک بار جمینی اس طرح پر ان کی یوزنہ بنا کے اس کو پاس کرا کے دراتل پر ان سنکھے کو لاپ جانے کی کوشش کریں گے سکھ دنگے ہوئے تھے اب اس سمیں جو ہے کوٹ نے سنگیان بہت تیجی سے لیا ہے اور سجن کمار کافی سمیں سے آپ لوگ مانگ کرتے آئے کہ جو سکھ دنگے کے دنگے کے آروپی ان کو جل سے جل ساجہ دی جائے تو اب کیا لگتا ہے کہ سکھ سمودائے کو اب نیائے ملنا دیر نہیں بلکہ بہت جلدی نیائے ملنے والا ہے سکھ دنگے دیکھیں میں تو نیائے کا عادر کروں گا کہ اگر انہوں نے یہ سنگیان دوارہ لیا ہے تو میں تو کہہ رہا ہوں ست کے ساتھ امانداری کے ساتھ کوٹ بہت امانداری سے کام کرتے ہیں تو امانداری سے جو ست بات ہے کئی لوگوں کے قتل کئی لوگوں کے گھر اجارے گئے کئی بچوں کے یاتیم ہو گئے بھی گھر ختم ہو گئے اگر ان کو صحیح نیائے اب کوٹ نے سنگیان میں لیا ہے تو جو بھی وہ نیائے کریں گے اور ان کا جن کے جن کے جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے ان کے پریواروں کو بھی اس کا بہت بڑا سکون ملے گا کہ جو اصلی جو مراغار ہیں وہ اس کے قانون کے گرفت میں آئے اور ان کو سجا ملے رامپور سے آپ آتے ہیں تو مسلم باہولی چھتر ہے تو وہاں پر ندیہ بھی ہے پانی کی سمسیاں بھی رہتی ہے باڑھ آ جاتی ہے اس طریقے کی تو آپ کے پاس ایسے بھی بھاگ ہیں جس سے آپ بیوستہ کر شکتے ہیں تو کیا آپ بیوستہ کرنے والے ہیں دیکھر جہاں تک پچھم اتر پردیش کی بات ہے جہاں سے میں آتا ہوں رامپور ڈسٹک ہے پچھم اتر پردیش میں کہیں پچاس پرسنٹ کہیں چالیس پرسنٹ سے ہر جلے میں چالی پرسنٹ سے اوپر مسلمان ہیں کہیں پچھم پرسنٹ بھی ہے رامپور میں بابن پرسنٹ تیر پن پرسنٹ مسلم پچھم پرسنٹ ہے سنبل ہے مرادہ باد ہے بجنور ہے مجفر نگار یہ سارے جو ہیں کافی مسلم یہ پاپلیشن پچھم میں ہے جہاں تک ندیوں کا سوال ہے وہ اس کو ہم نے ابھی میں اپنے کیبنٹ منطری کے ساتھ بیٹھے تھے تو ان میں چرچہ ہوتی جو پرانے بہت انگریجوں کے ٹائم کے ڈائم بندے ہوئے ہیں اور وہ بہت ہی جین عوستہ میں ہیں پانی رکنی رہا ہے اور پانی رکے تو نہروں میں پانی آئے کسانوں کو لام ملے تو ان کو ہم لوگ چنیت کر رہے ہیں کہ ان کو نئے سرے سے بنا کر اور نہروں کو پوری طرح سے صاف کر کے ان کا ان کا پانی کسانوں تک پچھایا جائے کسانوں کو لام ملے یہ تو بات اس طرح پچھم کیلئے ہم نے یہ بھی دیکھ کر کوشش کر رہے ہیں کہ بندیل کھنٹ جہاں پر پانی کا کوئی بھی سادن نہیں ہے تو وہاں بھی اچھے طریقے سے ندیوں کو جوڑ کر ندیوں کو باند بنا کر ہم کئی سو کلومیٹر نہروں کا پانی کر کے اس بھومی کو ابجاؤ کر کے جس میں یہ بندیل کھنٹ میں آتا ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے فصل کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہماری جو مدی جی کی ہی پراتھ مکتہ ہے کہ ہم بندیل کھنڈ میں بھی بہت ہی تیجی سے اس کا کام کرنے چالو کرنے والے ابھی جائیں گے سروے کرنے والے ہیں کہ کوئی بھی کھیت جو ہے کوئی پانی کے بغیر نہ رہے کوئی ہاتھ جو ہے وہ پانی کے بغیر نہ رہے کسان کشال ہو یہ ہماری پراتھ مکتہ ہے علپ سنکھک کی بات کریں تو علپ سنکھک مشلم محلائیں بہت پیڑی تھی جس کا مدہ پردھان منتری اور خود امیسا اٹھاتے رہے ہیں کہ اب تین طلاق پہ جس طریقے سے روک لگے نیا قانون بنے تو تین طلاق کو آپ لوگ کب ختم کرنے والے ہیں کب اس پہ جو ہے یود دستر پہ کام شروع ہوگا کیا لگتا ہے کہ یہ تو ایک پرکریہ ہے یہ ہمارا نعرہ بھی تھا کی کوئی بھی اس میں بہت سارے بہت ساری لیڈیز مسلم جو ہیں وہ بچاری بغیر اس کے پریشان رہتی ہیں کیونکہ ایک بہت چھوٹا سا شبد ہے کی طلاق 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 کہہ کے آدمی چھٹی آدمی تو چھٹی ہو جاتا ہے مگر جس عورت نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہوتا ہے مہرزدی ہوتی ہے اس کے جیون میں پورا اندھکار آ جاتا ہے کی وہ کس طرف جائے تو سبحابی کہہ کہ ہماری پارٹی نے اس کو سنگیان میں لیا ہے تو اس کا صحیح طرح سے قانون بنانے کی ہم پارٹی ہماری کوشش کرے گی اور کر رہی ہے اس پر پڑے پیمانے پر دیکھا گیا ہے کی بندیل خند اور پروانچل میں کسانوں کی بڑی سمسیاں ہیں ان کو جو آدھونک اوجار ہوئے وہ نہیں مل پاتے ہیں کیا آپ آدھونک اوجار کسانوں تک پہنچائیں گے بلکل ایسا ہے یہ ہمارا جو بھاگ ہے کہ سچائی یانتری کے ہیں ہمیں ابھی ہم نے آپ کو ابھی بتایا کی نہروں کا بندیل خند میں اور پروانچل میں ہم نہروں کا جال بشانے والے ہیں دوسری بات یہ ہمارے سچائی بھاگ میں ٹیوولز ہیں بڑے بڑے ان کو بھی ہر بدھان سبا میں ان کے ایریے کے حساب سے تو وہ بھی ہم یہ چاہ رہے ہیں کی بھئی وہ بڑے بڑے ٹیوولز جو ہیں وہ لگیں کسان خوشحال ہو ہمارا یہ ماننا ہے اس 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 طرح پر بھی ہمارا کام چالو ہے ہم نے اتھکاریوں کے ساتھ بیٹھے گلی ہے اور چنیت کر رہے کہ کہاں کہاں اس کی میٹر ہے اور اگر مسلم بھائی میں ان کو دھنوات دینا چاہوں گا کہ اگر وہ اس سوچ کے لیے بڑے اور بیٹھ کے بات کر کے اس کو سلجانے کی کوشش کریں تو کوٹ سے پہلے ہی اگر یہ چیز نکل آئے سمجھوتے سے اس سے بڑی کوئی بات نہیں نہیں نکلے گی تو جو کوٹ آدیش کریں گے وہ ہوگا یوگی سرکار میں ایک ماتر آپ ایسا چہرہ ہیں جو سکھ سمودائے سے آتے ہیں اس پہ کیا کریں گے میں یوگی سرکار کا اور اپنی بھارتی جنتہ پارٹی کا میں بہت شکریہ ہوں کہ انہوں نے کم سے کم انہوں نے چار سو تین سیٹوں میں ایک سکھ کو ٹکٹ تو دیا ٹکٹ میں جیت جیت کے آیا ابھی تک تو جو سردار پچھلی پارٹیوں میں تھے وہ ایمپورٹ کی ہوئے تھے پنجاب کا سکھ ایمپورٹ کر کے اس کو یہاں پہ منس سے بنایا گیا تھا تو بھارتی جنتہ پارٹیوں ٹکٹ دیا بھارتی جنتہ پارٹی کا سپاہی ایک ایمیلے بن کے آیا ہے وہ منسٹر انہوں نے بنایا ہے اب کام کا جہاں تک ہے کام بھارتی جنتہ پارٹی جتنا سوچ رہی ہے میری کوشش یہ رہ گی کہ میں اس سے زیادہ کام کر کے دکھاؤں یہ تھے ہمارے ساتھ بلدیو اولک جی جو سنکھک کلیان منتری سچائی سچائی یانترک منتری ہیں یوگی سرکار میں ایک مہتپونڈ ان کو بھی بھاگ دیا گیا ہے کیمرامین سرجید سنگھ رانہ کے ساتھ میں رام بابو لکھنا اوشیر موسیقی